جنوری کی تھنڈی دوپہر میں ایک بوڑی اممہ جی اسلام آباد کچیری کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی ہلکیل کی بارش میں آدھی بھیگی ہوئی تھی جمعہ کا دن تھا میں دو عدالتوں میں اپنا کام ختم کر کے تیز رفتار قدموں سے آفیس سے نکلا کچیری کے باہر جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میری نظر ان پر پڑی بڑی اداس اور دیوار کے سہارے کھڑی نوے سالہ بزرگ خاتون ہاتھ میں چند کاغذات جو شاپر میں لپٹے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی کے سارے مقدمات ہار چکی ہوں گاڑی میں بیٹھا میں حیرت اور تجسس سے انہیں دیکھتا رہا آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا میں نے باہر آ کر ان سے پوچھ ہی لیا ماں جی کیوں پریشان ہے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ایک لمحہ کے لیے انہوں نے مجھے نظریں بھر کے دیکھا اور پھر بولی بیٹا تم وکیل ہو میں نے جواب دیا جی میں وکیل ہوں وہ بولی گاؤں سے ہوں کچھ جگہ تھی جو میرے خاند کے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں نے زبردستی مجھ سے انگوٹھے لگوا کر اپنے نام کروا لی اب میں اپنی پاگل بیٹی کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی کل عدالت کا نوٹس ملا ہے انہوں نے مجھے دیگر کاغذات کے ساتھ عدالتی نوٹس نکال کے دکھایا اور ساتھ ہی ان کی آنکھیں بھر آئیں وہ بتانے لگیں بیٹا کسی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ عدالت نے جس گھر میں رہتی ہوں وہ بھی میرے رشتہ داروں کے نام کر دیا گیا ہے میں پریشان ہوں اپنی پاگل بیٹی کے ساتھ کدھر جاؤں گی میرے پاس پیسے نہیں نہ کوئی کمانے والا ہے کہ وکیل کی فیس یا دیگر اخراجات برداشت کر سکتا روتے ہوئے ان کی ہچکی بند ہو گئی میں ان کو اپنے آفیس لے گیا میں نے ساری تفصیلات جانی وہ واقعی عدالتی نوٹس تھا میں نے عدالت سے فائل نکلوا ہی اممہ جی سے وقالت نامہ پہ اگوٹھا لگوایا دعوے کا جواب تیار کر کے عدالت میں داخل کر دیا اممہ جی کو چائے پلائی کھانا کھلایا حوصلہ دیا اور کچھ نقد حدیہ دے کر یہ کہتے ہوئے رخصت کر دیا کہ میں آپ کا وکیل ہوں آپ کا مقدمہ مفت لڑوں گا آپ کو اپنے گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ بے فکر ہو کے گھر جائیں جاتے ہوئے اممہ جی قدر پورت منان تھی انہوں نے مجھے دھیروں دعائیں دیں آج پورے چار ماہ بعد جمعہ والے دن ہی وہ مقدمہ میں نے جیت لیا ہے آج پھر ماہ جی کو میں نے اپنے آفس میں بلایا تھا اپنی طرف سے مٹھائی پیش کی ان کی دعاوں کے سبب مقدمے میں کامیاب ہوا ہوں ان کے چیرے پر مسکرات اور آخری دعا یہ تھی اتر تیرا رہتی دنیا تک نام رہے گا انشاءاللہ اگر آپ بھی لائف میں کوئی ایسا ایک اچھا کام کر لیتے ہیں تو یقین مانیں کسی وکیل کی طرح آپ کی بھی سٹوری کوئی آنے والے دنوں میں دنیا کو بتا رہا ہوگا یقین مانیں خیر کی زندگی بہت لمبی ہے شر کی زندگی بہت تھوڑی ہے سچ کی زندگی بہت لمبی ہے جھوٹ کی زندگی بہت تھوڑی ہے خدا رسول کا نام مان کے کبھی کسی کے ساتھ نیکی کر کے تو دیکھ لو تمہیں زندگی پوری کا مزہ اور زندگی پوری گزارنا نہ سکھا دے وہ نیکی تو پھر کہنا